ماشاءاللہ با مقام پین فضل خان سالانہ مئیلے سزا مرکت ہوگی ذاکر سید اکبال حسین شاہ صاحب بجار ذاکر سید مشتاب حسین شاہ صاحب جھنگ ذاکر جناب سید سجاد شاہ صاحب شماری سعیدہ ذاکر ملک امیر حسین جعفری علامہ سید ریال حسین رزوی دیگر کافی حضرات خطا فرمائیں گے مومنین سے برپور شرکت کفیل ہے کل انتیس رجب با مقام تربیٹھی مئیلے سزا مرکت ہوگی مومنین سے شرکت کفیل ہے بہت دیجئے شخصیت جہاں ممبر پاک پہ آ جائے تو پھر پیچھے بیٹھنا مناسب نہیں ہے نظر اللہ نیاز حسین تعاون فرماتے جائیں ممبر پاک نزدیک آتے جائیں جو حضرات باہر ہیں وہ بھی اندر تشریف لے آئیں ذاکر ساکر قیامت کیجئے اپنی برپور توجہوں کا اظہار کیجئے نعرہ تنبیر خالقِ کائنات کا نام بلند ہے جہاں جہاں بیٹھے ہیں باوازِ بلند جوابی ہے نعرہِ تنبیر نعرہِ رسالت یعنی بنارہِ حائدری اذکراؤں جس کو اروابِ نظر حق کا ولی کہتے ہیں سر بسر واقفِ اسرانِ جلی کہتے ہیں اور جس کو ڈوبا ہوا سورت کی بلند کا دیکھے ہم اس کو اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں یعنی بنارہِ حائدری سید ازاکرین شبز ازاکرین آوازِ قصائد صفیرِ بلا وزا استادِ مہترم یعبِ سید سجاد حسین شاہ صاحب شماری سعیدہ ازاک شروعہ پر پاک پتشیف فرما ہوں اپنے شیری انداز میں آج کی بیس اعزاز سے خطا فرما مہتر حسین شاہ صاحب آپ کو مہتر حسین شاہ صاحب مہتر حسین شاہ صاحب یا علی اللہ السلام امام زمان علیہ السلام ساڑی نوکری حاضری اپنی بارگاہ تمام مومنین السلام علیکم یا علی علیہ السلام میرے انتہائی عزت معاف سامین محترم حضرات گرامی سادات و مومنین اور بالخصوص میرے سننی شیعہ بھائیو دعا ہے دوسرہ تمام شرف آدھا شرافت دنال شریف آدھے ذکر اس یقین دی بنیاد دی شمولیت فرمایا کہ اس ذکر پاک نو ذریعہ نجاز سمجھ کے سبب مغفر سمجھ کے شرافت دنیل سمجھ کے انسانیت دا میجار سمجھ کے عادمیت دا شرف سمجھ کے توحید دی بقا دی زمانہ سمجھ حق سادات سمجھ کے عدر رسالت سمجھ کے حصول دین دی حقیقی نماز سمجھ کے شرم و حیادی علامت سمجھ کے وفادی گرہان سمجھ کے انسانیت دی تعمیر سمجھ کے حق و باطن دی فرقان سمجھ کے اور قدرت دی مشیعت قدرت دی مشیعت تو مراد اللہ دی مرضی یہ تمام ذکر حسین میں اللہ کی مرضی شامل تو جو اللہ کی مرضی سے ٹکرائے گا بہرحال وہ پاش پاش ہوتے قرآن مجید اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرما رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں تو میری مخلوق جیڑا میں خالق محسین کرد دے کے مکروب بڑھا لے میرے چھٹے امام کی پوچھ ہے گیا اللہ کون سا کرد مانگ لم یلد بھی ہے لم یلد سے نبلا نام کی منزل کا ہم نے ناکیت کھاتا ہے نا پیتا ہے نا سوتا ہے نا اشجادتا ہے کرد کون سا مانگ رہے تھے پھر خالق وہ کے مخلوق فرمایا میرے دادے حسین کی مجلس کا اتمام کرو اللہ تمہارا مکروب دے تو شادہ سعادات ازام دے پھر خلوص اتمام تو سیش رفع دی خلوص بری شرکت پڑھن وازے تمام لاکرین وائزین دا بشمول میرے عزیزان دے بشمول میں حقیر دے نفس دی صورت چھتے نظرانے عقیدت انہ حسنیت متلک افتبو جنہ حسنیت امنے بغائر بندہ بندے دا پتر نیمان جنہ حسین دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے قصید دا نام قرآن مالک قبول فرماؤ اے ذکر پاک سعادات دیا توڑیا میریا مالک منتقل فرماؤ الیکشن ہو گئے اللہ توت بہتر جانن کی دی لوڑے سمجھ کی دی لوڑے ان بھیجھ جب بار میں بس کو دے رہے تو بندے دا پتر کبران دے ایسے تسرکار ہوں لے کائنات حقیقی نادم اللہ اللہ صدق انکو بستہ رہے سنی شیعہ بھائی اقرار تحوید عشق رسول مغدت فی القربہ محبت اعلی بہت دی بنیاد تھی اتحاد اور اتفاق دی بنیاد تھی زندگی بزاری مالک دا ظہوروں کے سڑیاں کھی اپنے وقت دے محمدی زیارت ہوں شرف قرآن چاہے اللہ فرمائے بسواللہ الرحمن الرحیم مئیوتر رسول فقط اطال جتنا جمعہ تفریق کری یہ جنہی آیت ہے جناب ادھا ہی ترجمہ کیتا ہے علامہ اقبال نے مچھا رکھ کے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا کی محمد سے وفا ادھا بھر پاک نبینار وفا کرند نام دیگے پاک نبینار وفا کریے کی محمد سے سرداری درسل چلے علامہ اقبال لیکن سیانہ مدھا سی مچھا رکھ کے سیانہ سی مددداری رکھ کے سیانے میں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ کو کلم دے یہ کون رہا دے اللہ بھر پاک نبینار وفا کرو گے تو اختیار اللہ و کلم مل جائے گا کہیں کی تھی اس علی کی تھی جیدے پتر نے اللہ و محفوظ تھی ساتھ پتر لکھوال ہے بنیادی دورتے کوئی مسلمان یہ داوہ نہیں کرسند کہ میں ڈائریکٹ اللہ نو منے اسے شیعہ بڑے توحید پرست ہو کوئی بندہ داوہ کر سکتا ہے میں ڈائریکٹ اللہ نو منے نبی نو منے نبی نو نہ منی اللہ مننے چنی ہو جائے اللہ سادہ جانوں نے اس بے جانوں جانوں بڑا ہونے والے دنام مصطفیہ ہے مہیوں دے رسول فکر جاتا اللہ ورمائے میرے نبی دی اطاعت کرو اور جاؤ پرہا میرے نبی نو میرو میرے مچھنی کو لگنا میرے مچھنی ابو طالب دی ہوئی نیچو لگ دی جنہیں واجہ اللہ کہا جاتا ہے میرے نبی کی اتبا کرو مشروع تھا اگر کوئی میری اتبا کرنا چاہتے تو میرے نبی کو مانے پھر ایسا نبی نو میرے مانے خان تعلقہ تحیب دی نوکرہ جملہ میں آکھڑا ہم نے اتبا رسول کو ایسے ہمیشہ پیش نظر رکھا ہم نے نبی کو ایسے مانا ہم نے لا الہ الا اللہ بھی محمد رسول اللہ سے لیا ہے اور علی و علی اللہ بھی محمد رسول اللہ جلے ہیں پیر بھی کابے چلے ہیں سانو پیر بھی کابے چلے ہیں خدا دی کسم جا کے پینا کابے نوکنڈ کریے تامین اماد نہیں ہوں دی دیلے چلی دا بھو دا تامین اماد اسی نجف آلے نمان کے کافران تو شام آلے نمان کے مزمان ہو تھی بیٹھیں حالانکہ علی دا منکر کافر میں بچہ نہیں علی کا منکر دا صحیح شماریہ کی چلے کیا سورہ نال نے چلے کیا اللہ فرما ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاریخونا نیمت اللہ سمائیون کرونہ واکثر ملکافرون اللہ فرما ہے تو اللہ کی نیمت کو جانتے ہیں پھر اس کا انکار کر کے ان میں اکثر کافر ہو جاتے ہیں میرے چوتھے امام کو پچھل جس نیمت دا انکار کر کے بندے کافر ہو جا دے وہ نیمت کون ہے فرمایا او میرا دادا علی ہے اتم اللہ ترجمہ کے ذاتے یہ مرود نیمت ہے یہ بندہ مرود نہ کھا بے کافر ہوتا بندے بڑے مرود نہیں کھاندے امرود تو کانے بھی ہوتا کدھی کانی اللہ دی نیمت ہے کانا بکرہ قربانی تنیمت کانا امیر المومنین بھی ہوئے بہرحال میرے دوستو میرے بھائیو جو کچھ دوسری ہے میں ترمہ اللہ فرمایا جو کچھ میرا نبی دے بولے لو جس سے روکے تیجرہ نبی دے آکھیں بھی نہ رکے یہ بکری ہے کی مانت پہاڑوں پہ جاڑی اس نے مان نبی ہے پھر دوسری 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 ہے تو اجرہ مجلس ہے اجرہ سنگلے اجرہ سنگلے بیٹھنا جہاں تم بیٹھو آئے اے معاف کرنا لے یا کوٹ میں لائے منو پرشان کر دیتے ہیں میں ذرا کھڑ کے پھر دوں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سین و مجالس سکم پھر شکریہ سین و مجالس سکم جہاں تم بیٹھو جتے بھی بیٹھو تقسیز نہیں یہاں تم بیٹھو اس بیٹھنے کو علی کا ذکر کر کے مزین کرنا اجرہ بھی بیٹھے نہیں سب سے خوبصورت ترین بیٹھنا ہے تشہد اوٹھ بھی اللہ دا ہے نہیں یلی کرو دیتا ہے اٹھوڑا بیٹھنا دین نے تبا نہ ہوگا جو پیٹھو گیا یہ میں حدیث پڑی سبحان اللہ پاک نبی فرمایا جہاں تم بیٹھو اگر تم چاہتے ہو تمہارا بیٹھنا مزین ہو جائے مزین سونا ہو جائے سوادی ہو جائے تو پھر علی علی کا یہ تھی حدیث پاک نبی دی حدیث شاہ قرآن نے مخالف ہو سکتی نبی فرمایا جتے بھو علی علی کرو وہ دی وجو پاک نبی نے تشریح کی تھی اس آیت دی جنی سورہ مائدہ رچے اللہ فرمایا اللہ فرمایا جاؤ تم میری نعمت کا ذکر کرو ذکر کرو میری نعمت کا جو میں اللہ نے تم کو عطا کی نعمت دا ذکر کرو بنیا کہ جی اللہ بخارہ نعمت ہے امرود نعمت ہے امرود نعمت ہے اللہ دا میری نعمت دا ذکر کرو چوکش کھلو کے آکھ امرود 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 ممبرتے کھلو کے آکھ امرود 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 انہاں پاگل ہو گیا چوکش کھلو کے آکھ علی علی وہ نکڑے دے یمہ بڑی شریف ہے حدیث بھی پڑھتی ہے آیت بھی پڑھتی ہے حدیث ہی چھے کہ پاک نبی فرمایا کہ ہاں بیٹھو کہ دسپنے بیٹھو پا لنگر تو بھی باب ہوتی علی لکھر بابی دا ذکر کرو تو پتر دا لنگر کھاؤ آیا شماری اللہ تیرے تنہا صدقے کہ دسپنے پر اللہ فرمایا علی لکھر لبی فرمایا علی لکھر بیٹھو پھر پاک نبی جدو خطبہ غدیر قدید زورنا خطبہ غدیر پر میں سارا پڑے پاک نبی فرمایا میں تمہارے دمیان دو برابر چیزیں چھوڑ کے جا ادھر جیاؤ برشل اللہ مالک صحت السلام جی نبار جیاؤ چار عاشق عشدی نمازی چھوڑا ایک حدیث میں پڑی پاک نبی فرمایا جہاں بیٹھو جہاں بیٹھو مام تشدیج بیٹھو اللہ فرما رہے میری نعمت کا دیکھر کرو تی میرے شے میں ملک کو پوچھے گئے حضرت جابر نے پنیوی مام کو پوچھے اللہ فرما رہے میری نعمت کا دیکھر کرو فرمایا بات کرو اسے دیجی کیوے کریجئے پتہ ہی نعمت کاو نے فرمایا میرا دادا علی الحمدللہ میں یہ خطبہ سارا پڑھے اور کئی دفعہ پڑھے میں نے بیالو جی پڑھی یا فیزیکل پڑھی یا کمیسٹری پڑھی یا پتنی کی کی میٹیمیٹک پڑھی خطبہ قدیر میں پڑھے خطبہ قدیر پڑھو ملہ تو سر چھوڑی جائے گا پاک نبی نے سب کچھ دست لیتا ہے خطبہ قدیری خطبہ قدیر میں دین مکمل ہوئے دین رہتا لینے کی مکمل لینے سلوات پڑھو سکتا جب تو سوزی کافی نو چیڑے نا وہ دمکسد دے اٹھکے کسی دہی ہو آلا پڑی آلا پڑی آجی بسنے ٹھیک ہے دلاغ ربا جی پاک نبی کی فرمائے میں تمہارے دمیان دو گران کا در برابر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں گے ایک قرآن ہے ایک اہلِ بیعت ہے اہلِ بیعت وہ جو اترت ہے اہلِ بیعت وہ چلو اس طرح دفرمانہ کر آگیا میں کسی دے دی مندل تپوچھنے جا دانش جی آگیا دانش ہوندی مجلس سے چھوڑ ہی لائی ہی لائی ہی لائی میں تمہارے دمیان دو برابر بڑا غور کی تا بڑا سوچ ہے بڑی فکر کی تی ایک قرآن ایک اہلِ بیعت یہ ملحک رہیں گے جدہ نہیں ہوگی یہ جدہ ہوتے ہی نہیں ہیں یہ میرے آقا حسین نے ثابت کی تا ہے دھاڑ کر بلاج قرآن پر سر لوگ کے سنانتے پڑھے امام حسین نے بغیر دھڑ کے بغیر سر کے قرآن پڑھ کے ثابت کر دیا قرآن ہمارے ساتھ ہے ہم قرآن کے ساتھ تو میرے دوستوں میرے بھائیوں بولتوں سے تو سلام دیئے پاک نبی فرمائے تمہارے دو برابر چیزیں چھوڑا ایک قرآن سامت ہے ایک قرآن ناتق ہے جو سامت ہے اے جملہ سرداری میں تھا جو سامت ہے اس میں کرسیدے ہیں ناتق کے مثال دیتا میں گلتکڑی میں کی کرا میری مجبوری میں سمجھانا دی اے کپی اے کپی سامت ہے میں ناتق سامت کو ناتق کی ضرورت ہوتی ہے یعنی سامت مہتاجے ناتق ہوتا ہے ناتق مہچاتے سامت نہیں ہوتا ہے عجوے نماز مہتاجی علی ہے علی مہتاجی نماز نہیں پھر جی نماز چلینو نماز چلینو نماز چلینو ہی تو پائے گے اے نماز اللہ اکی کی مان بہی مانا مسلمانا فرمایا یا ایو رزینہ آمنوا اکی مسلم اے ایمان والو نماز قیم کرو پہلو ایمان وانا تو بڑھنا اے ایمان والو ہم سب والو ہیں ایمان کا وجود علی ہے اللہ پیدا علی والے بن کے پڑھنا پھر قیم ہو جائے گی پڑھنا تمہ جلباتی کہو رہے گی اقراب عشوی ربی کلہ پڑھ اپنے رب کے نام اللہ نہیں فرمایا اکیم السلام نماز قیم کرو سوال کرو مولوی تو کر لو میرے تو کرو میں جواب دینا قیم کیشے ہوگی پہلے ایمان کی ولایت کا اقرار کرنا ہے باروے کا انتظار کرنا پھر قیم ہوگا جو پڑھتے ہیں ان کی بھاجی جاتی ہے بلکہ ٹوٹی جاتی ہے نہ سجھ جاتی ہے نعرہ علی محتاج نماز ہے نعرہ چکیر نعرہ رسالہ نعرہ صلی اللہ نعرہ ملایا علی ربی نعرہ 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 حضر جی میں جلدی کرتا میں کسی اگر مولوی مشتہد علامہ فہمہ سب کو کوئی بھی حالت رکو بھی بندہ جاوے یہ رکو کمیں ہوتا ہے ایدو میرے لوگ یہ ہے مقام رکو شریف میں ضرور دیت پڑی ہے علماء نے لکھے کہ نمازی کا حالت رکو حالت رکو میں کھوٹیر سے ہاتھ اٹھ جائے نماز باطل ہو جاتی ہے تو عدیت میری علی دہا ہٹھ اٹھے ہیں فتوہ دیں علی کا حالت رکو میں ہاتھ اٹھا ہے مشیعت خدا میں لا فتوہ تو تمہیں ہر حد چاہیے نماز چھو نماز گئی علی نے ہاتھ اٹھایا تین کام ہو گئے نماز بھی ہو گی زکاة بھی ہو گی قرآن کی آیت بھی اترائی مولا علی کا حالت رکو میں ہاتھ اٹھا کہ یہ تینوں کام کر جانا اس بات کی دلیل ہے نماز محتاج علی ہے علی محتاج نماز نارا مہارو جی نارا اگلی حدیث پڑی بلکل کسیدے دے قریب آجاؤں تو سی موں کسیدے دے بڑھاؤں زاکہ میں کسیدہ بڑھا کیونکہ موں سواتی سواتے ہوندھائیں کہ موں وجہولہ دا صدقہ ہے پاک نبی دی حدیث علی دا ذکر عبادت کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر میرا ذکر اللہ دا ذکر اللہ دا ذکر عبادت پھر اللہ نہ کریئے تامی عبادت علی علی کریئے تامی تیجی علی علی کریئے تبیچ اللہ بھی ہے تبیچ اللہ بھی ہے اللہ اللہ کری بھی نبی بھی ہے میں ٹھیکوٹر گئے چاہے دکھرے نبی چاہے دکھرے نبی چاہے دکھرے نبی دوسری بنیا میرے ناڑ چاہے دکھرے نبی وہ بسلطان ہے اہلی بسلطان ہے اشارہ اشارہ سمجھیں اے حد بلا تشویر مرتضاد اے کھلو حد بلا تشویر مصطفیٰ کا مصطفیٰ کا ہاتھ مرتضا کے یہاں لگا تو دین اکمل ہو گیا اے دکھرے نبی چاہے دکھرے نبی چاہے دکھرے نبی ہو یا دکھرے علی وہ بسلطان ہے بسلطان ہے چاہے دکھرے نبی ہو یا دکھرے علی وہ بسلطان ہے یہ بسلطان ہے یہ بسلطان ہے میری اللہ کا دین اسلام پر میری اللہ کا دین اسلام پر وہ بھی ایسان ہے یہ بھی ایسان ہے سو گئے قرآن ایک قرآن سامت ایک قرآن نا تک قرآن سامت نبی خرمی عبادت ایک قرآن نا تک علی دا چیرہ بیخ نبی اس نبی پڑھنا تے اس نبی پڑھنا توجہ کرے بات نبی نہ کرے شیخ پیش گلچانا تم کتاب خدا کی کلابت کرو یار خیبر تنا کی عارت کرو تم کتاب خدا کی کلابت کرو یار خیبر تنا کی عارت کرو ہاں دیارت کرو ایک ہے وہ لکھا وہ بھی قرآن ہے میر بھی قرآن ہے موسیقی تاریخ اسلام نے اندر ایک پرانی ادھے میں مر کے نانے کیتا ایک نوکے نیزہ کے نواسے میں کیتا ہندوو اعلان وہ میرے کو کچھ اعلان کہہ دیتا میں دسنا چانا خمچے میں بڑی بھائی کی مصفہ نے کیا ایک نیلے پشاہِ خدا نے کیا کوئی بندہ ہے نارا بنا نارا کبھائی میں نارا ترکی اپنیا نارا ہیلی 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 ایک نانے دا ایک نواسے دا ایک رسول دا ایک ملیتی رسول دا اکے پلانی آدھے میں بڑھتے ایک نوکے نیزہ تے اچھ رائے تے دس رائے چانا اعلان ہے کیسے نہاں خمچے میں بڑھتے مصفہ نے کیا ایک نیلے پشاہِ خدا نے کیا میرے شاہ نے کیا تھی ولایت کی طبیلی بھی دونوں طرف تھی ولایت کی طبیلی بھی دونوں طرف وہ بھی اعلان ہے یہ بھی اعلان ہے لاحظان ایلی 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 نارا حضری حسینیت یدیدیت ببی پاک نے ہر دکھ میں پہلائے ببی پاک رضا تے بلند ترزلوار دو اعلان ایک نانیدہ ایک نوازدہ ایک پھلا نہدہ میں برتے ایک نوکی نیدہ تے اعلان ہے کہنے دن دن چانا ہاں خنج میں بائی بائی مطمانی کی آئے بھینے دے پشاہے ہنمانے پیو علی دیا ہوگا ہے کے پتران اندرزیں کے چاڑ گیا اپنے مار مارا بیک ٹھوکی پھر گئے آو اللہ توڑی گنگی کرے ہاں خنج میں بائی بائی مطمانی کی آئے بھی میرے بشاہے ہنمانے کیا میرے شاہ نے کیا تھی بدایت کتب دیگ دون ترخ تھی بدایت کتب دیگ دون ترخ وہ بھی اعلان ہے بھی اعلان ہے میرے حضری مقروط ماحولو جسے بندے دیرسی مرگا بھی کھا لیں جسے دو خرگوش بھی کھا لیں یا کھنسی کلمہ بھی پڑھ دیں جنہوں دیرسی مرگے تے خرگوش دے فرق دا نہیں پتا لگتا کیا بازت پڑھے تو مفت کے کیسا پر سون دے ہو کمال ہو جاما شیر میں پیش کرنا گا ایسا کہی جگہ تو میں فلاج ساڑے لاکھر منڈی بہت دیں پرے ہوں پرے ہوں ایسا مولا لی دے وہ تو ساڑے پیشتے داری کو نہیں جلائی تے علی دمون کرتے اببانی بارہ کھانا ہے تو اٹھا کے دمون لاکھر میں بارہ کھانا ہے ہم نے کلی رونا چاہتے ہیں مولا لی دے شکار نہیں شماری ہوا مولا لی دے فلائل پڑے دویج بندہ کچھ آ وہ ساکے شاہدی کھیڑا علی نے نہیں منتا میں کہہ تو ہی نہیں منتا جتنا تو بڑھا کاؤ تو لے ریزنے تیرے در بڑھا گئے میں کہہ تو ہی نہیں منتا میں کہہ علی سچا ہے اخیل جی پہل کوئی سچا ہے میں کہہ من شاہ مالے نرکی دا دل بیشیل دے فڑا اندی تا جیل دے شاہ مالا کا ڈیزر گوڑنا نہیں منتا وہ پھر ہی نہیں پتا کہہ لگتا علی دا منکر کےڑا ہے میں دو نشانیاں پیش کرنا گا شیر ذرہ میں فبا کے علی دا منکر دیا نشانیاں کےڑی تو سب بولنا ہے میں پڑھنا ہے ہاں لگتا ہے لئی پہ جیناں بنائے دمو یا علم دیکھ کر بھاگ جائے لئین شام تیرے پیر کے پیر کے پیر پہ لانت بہ شمار تیرے پیر قرار نشانیاں مولا علی دے منکر دیا نشانیاں ہے تیرے پیش کرنا چاہنا بھاگ جائے گا بھاگ جائے گا دشمنی آلی آمد کی ایک خطو بھی پہچان ہے بھاگ جائے گا حدیث پاک نبی موجود ہے شیر میں پریش کرنا چاہنا انہوں نے کہا کریم روڑوں کے میں تیشو نے دکان دا انہوں نے کہا میں شیر پریش کرنا چاہنا جاک کے ذرا ذہن کی طورتیں منزل دیوں میں شیر پریش کرنا چاہنا شیر ملہ عروف ملونا جمن جمن کلی کلی جمن جمن کلی کلی نگر نگر کلی کلی نارا لہی ریگر اشین نعرvation ہوا بعد مہارے ہمارے ہی چکڑا کیا مہارا ہے مہارا ہےری مہارا ہے ری مہارے ہمارے ہی چھولین بڑھنیا پڑھنیا رہنی بڑھنیا جی طرح تڑھی راتگی کرے مہارے ہنی میں ایک مصرہ پڑھنے hii lashir کافی اللہ میں پیش کرنا چاہنا ہاں موسیقی 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 نکتہ اے باقابیم یم عرفان نہیں ہے جنہ کو نکتہ اے باقابیم یم عرفان نہیں ہے جنہ کو نکتہ اے باقابیم یم عرفان نہیں ہے جنہ کو آج وہ حافظ قرآن انتہائی میں تھے اینکتہ شربیر سے انجا بنے اینکتہ اے باقابیم یم عرفان نہیں ہے جنہ کو موسیقی 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 جن فریشتوں کی بلندی کی کوئی حد ہی نہیں جن فریشتوں کی بلندی کی کوئی حد ہی نہیں جن فریشتوں کی بلندی کی کوئی حد ہی نہیں ذر طہرہ کے وہ طلبان بنی بیٹھے ہیں جن فریشتوں کی بلندی کی کوئی حد ہی نہیں جن فریشتوں کی بلندی کی کوئی حد ہی نہیں جن فریشتوں کی بلندی کی کوئی حد ہی نہیں پیر سے انجان بنی بیٹھے ہیں ہیں علی موسیقی 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 اب اللہ هلکہ کہ ہویا ہے کربلا نانے دا کلمہ پڑھ دے رہے نوازیاں دے بر کے روٹ دے رہے حضر بیٹا ایک میں نفس دیرے باستے پڑھا کربلا زندہ رکھا ہے کربلا دے ہمیں ورنہ ہم لوگ مر گئے یاد رکھنا کربلا وچھ بطول دے پترتا امتیان نہیں نو لکھتا امتیان نہیں حسین خود نفس مطمئن لفظانا کلمہ پڑھ کے وجود دے کلمہ نوزبہ کر کے جمعہ دی نماز پڑھینے اکے فیضہ کلمہ نا میں قربان جانا قرآن دے نام نے ہاتھ کاریاں نے بایدان کربلا دے میدانت قرآن نے لاتنا شہید کر کے سورتان اگلافت کے آیتان ورخمی کر کے قدی کوفے دے بادائے قدی شان دے بادائے یعنی ہے بادار جھولیہ نبو صفیان دیا پوتریان آئین حضرت عمران دیا پوتریان مختلف نائن مقدم دی کتاب پڑھی ہے علی دی تھی کوفے سکھے سکھے شادتی بڑھ کے رہیے سردار گی کتھے مین ہو رہے شام کتھے مین ہو رہے کوفے چاہ دی رہیے میں عدی دی دھیا شام چاہ دی رہیے جیدہ کرما پڑھ دے او میں اسے لدی دھیا توڑے کلمے دہ گیا دہ کرما میں اسے کلمے عدی دی دھیا کیوں ہے حضرت عمران دنائے پاک حسین سے نامی ہر نبی دی دھی شامی مدد کیتیو شامی مدد کیتیو شامی مدی دھی چھتی شارشو ہی چاہ در ماردی آدھی رہیے چاہ در دیا کمی نام میرے نام اسگر دی ماہے قربان گا یہ بات میں گھو پڑے آن حج بھی پڑھ دے روم نہ گئے تھکی ہوئی شام دے سفراندی زاہید تبا شہدادی سیدہ کھلے اپنی مقدل ویچ سن کے آلان شام دے سفراندی تھکی ہوئی کوفے دے موڑا زاہید تبا شہدادی ہوتے یہ تھا کھلے اپنی مقدل ویچ سن کے آلان شام دے سفراندی موڑا مکی ہوئی بھی راندیاں موتاندی تاؤہید تبا شہدادی ہوتے یہ داخل اپنی مقدل ویچ سن کے آلان شام دے سفراندی کشنا آدی پرماند آدہ بھی راندیاں کل پوشا آدہ بھی تھی گئی آدہ بھی راندیاں آدہ بھی راندیاں روکیا دیئے ہونن کھول نالے دیکھو خطابت بادار چھانک مادی بھی آدی اکھی کھال بھین بادارہ چھول گی بھی آدی امائے ستر قدم تکھلو کہ تیرا سجدہ ویدی رہیاں ایک باری بھیندہ خطبہ سوہے ہیں بھیندہ 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 بھیندہ